بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی فیصلے جلد دوم باب دوم نبوت رسالت احادیث دین اللہ یا دین الرسول ادارہ تحقیقت اسلامی کے تجمعن مہنمہ فکر و نظر کی مئی 1971 کی اشارت میں ایک مقالہ شاید ہوئے جس کا معنی قرآن کریم کے سیاسی مبادیات اس مقالے میں ایک ایسی بات کریئے گئے جو قرآن کریم کے خلاف اور اس کے ضد دین کی احساسات پر پڑتی ہے یہ وجہ ہے کہ جو ہم نے اس کا تعاقب ضرور سمجھا اس میں تحریر ہے دین کے معنی مذہب کے ہیں لیکن دین کا استعمال ملت سے واسی ترمانوں میں ہوتا ہے دین کی نزبت پیغمبر و احدہ دونوں کی طرف کی جا سکتی ہے قرآن مجید میں دین اللہ اور دین ابراہیم کی ترقیب متعید جگہ آتی ہے لیکن ملت اللہ کا لفظ سارے قرآن میں کہیں نظر نہیں ہے ملت کا لفظ تعلق فقط نبی سے ہے اور دین کی اضافت نبی اور اللہ دونوں کی طرف ہو سکتی ہے یہ صحیح نہیں کہ قرآن مجید میں دین اللہ اور دین ابراہیم کی ترقیب متعید جگہ آئی ہے متعید جگہ تو ایک طرف قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بھی دین ابراہیم کی ترقیب نہیں آئی اور یہ بات حضرت ابراہیم تک کی محدود نہیں قرآن مجید میں کہیں بھی دین کی نزبت کسی نبی کی طرف نہیں کی گئی ہر جگہ دین کی نزبت خدا ہی کی طرف کی گئی ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے دین خدا کی طرف سے آتا ہوتا ہے رسول خدا کے دین کو انسانوں تک پہنچاتا ہے اور خود بھی اس کا مطبع ہوتا ہے لہٰذا قرآن مجید کی روح سے دین کی نسبت یا اضافت نبی کی طرف نہیں کی جا سکتی البتہ جب کوئی شخص یا قوم خدا کے دین کو افتیار کر لے تو قرآن میں اس کا دین دینہو یا دینہم کہا گیا ہے اس جیسے ایک نبی بھی اس دین کو دینی میرا دین کہہ سکتا ہے جسے وہ خدا کی طرف سے پا کر خود بھی افتیار کرتا ہے اور دنیا کے سامنے بھی پیش کرتا ہے مثلا سورہ یونس میں ہے قل یا ایوہنسو ان کنتن فی شک من دینی دیس بٹہ ایک سے چار اے لو انسان اگر تم میرے دین کے مطالق کسی قسم کے شک میں ہو تو یعنی اس کے دین کے مطالق جسے میں پیش کرتا ہوں آگست انیس سو کتریس میں رسول اللہ پر ماظر اللہ جاتو ہفت روزہ توحید لاہور جماعت اہلہ حدیث کا ترجمان ہے یہ جماعت بدتیں مٹانے اور اسلام سے تمامات ختم کرنے کی مدیئے اس جریدے کی بائیس اپریل 1966 کی اشارت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق لکھا گیا ہے مدینہ کی یہودیوں نے آنسد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کئی دفعہ جادو کیا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں بلاخر انہوں نے ایک ماہر جادوگر کی خدمت آسل کی حافظ صاحب نے پتول باری میں اس کی تفصیلیوں بیان کیے جب آنسد صلی اللہ علیہ وسلم مائز الحجم یہودیبیہ سے واپس تشریف لائے اور مورم سے سات اجری کا آغاز ہوا تو سر کردہ یہودی ایک جادوگر لبید بن آسم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابو العصم ان تسخرنا وقد سخرنا محمد فلم نصنع شا ونحن نجعل لجعلن عل ان تسخر سخرنا وفجعل لثلفت دنمر اے ابو العصم ہم نے محمد پر جادو کیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تم جادو میں ہم سب سے زیادہ ماہر ہو اس لئے اس پر کوئی محلق جادو کرو ہم آپ کا حق الخدمت ادا کیے دیتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ اس کام کے لئے انہوں نے اس کو تین اشرفی معوضہ دیا آپ ہی صاحب لکھتے ہیں لبید نے موم لے کر آپ کا مجسمہ بنایا اس میں جگہ جگہ سوئیاں گاڑ دیں پھر ایک تانت لے کر اس میں گیارہ گرہیں لگائیں اور جادو پہنک کر اس پر پتلے بر لپیٹ دی صحیح بہاری میں آتا ہے کہ اس نے کسی طرح آپ کے سر کے بال حاصل کیے ان کو کنگی کے دانوں میں فسا کر جادو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دونوں طریقے استعمال کیا اور جادو کا عمل مکمل کرنے کے بعد خجور کے بھابے کے سلکے میں رکھ کر غیر آباد کوئیں زی اروان کی تہمیں چھپا دیا اس کے بعد جون جون دن گزرتے گئے آپ کی طبیعت بگڑنے لگی اور آپ پر بیماری کی کیفیت تاریح ہو گئی آپ کی بشارت پر بھی اثر پڑا کھانے پینے اور عزدواجی تعلقات میں بھی فرق آ گیا ابن عباس کہتے ہیں مرض النبی و اخذا عن النساء والطعان والشراب فتح الباری میں ہے حوالہ مسکور کموں بیش آپ چھ مہینے تک متاثر رہے جب تک تکلیف بڑھنے لگی تو ایک رات آپ نے اللہ تعالی سے بار بار دعا کی اللہ تعالی نے آپ کو خواب میں فرشتوں کی معرفت جادو کی خبر بتا دی چنانچہ آپ دوسرے دن صاحبہ کی ایک جمعہ لے کر کوئن پر گئے اس کی طے سے جادو شدہ پتلے اور کنگی نکالی آپ ماؤس دن پڑھتے جاتے تھے اور تاند سے گریں کھلتے اور پتلے سے سوئیاں نکالتے جاتے تھے جب سوئی نکالتے تو آپ کو تقریب محسوس ہوتی لیکن اس کے بعد پورا نارم آ جاتا ہے حتیٰ کہ جب آپ نے وہ تمام عمل باطل کر دیا تو پھل فور آپ کے تمام آوارز دور ہو گئے جیسے کوئی آدمی رسیوں میں بندہ ہوا ہو اور اس کی رسیاں کھول دی جائیں تولو اسلام قرآن کریم میں ہے کہ مخالفین کفار اور مشرقین حضور کے خلاف مختلف قسم کے بہتان تراشتے کبھی آپ کو کاہن کہتے کبھی شائل کبھی مجنون کہتے کبھی مسہور سورہ فرقان میں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسہورا انظر کیف ضربوا لکا الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا پچیس بٹا آٹھ اور نو اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کا اتباع کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے دیکھو یہ تمہارے خلاف کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب صحیح راستہ پا نہیں سکتے یعنی کفار اور مشرقین حضور کے خلاف یہ بہتان بھی تراشتے کہ آپ پر ماز اللہ کسی نے جادو کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ترتید کرتا ہے کہ یہ لوگ بکتے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے اہامیان دین متین ہیں کہ بخاری شریف کے حوالے اور فتح الباری کے تائید کے ساتھ دڑلے سے خم ٹھونک کر کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اس کا آپ پر اثر بھی ہوا تھا یعنی آپ ماز اللہ ماز اللہ رجل مسہور تھے اور فرمائے آپ نے کہ یہ حضرات خدا اور اس کے رسول کے منطلق کس قسم کا تصور پیش کرتے ہیں اور اگر کسی کی غیرت ایمانی سے گوارہ نہ کرے کہ وہ اپنے رسول مقبول کی شان اقدس کے خلاف اس قسم کی باتوں کو سچا سمجھے بلخصوص جب خود خدا اس کی تردید کر رہا ہو اور کہہ دے کہ اس قسم کی روایات وضعی ہیں تو اسے منکر حدیث قرار دے کر ملحد و مرتد اور نجانے کیا کچھ قرار دے دیا جائے حقیقت یہ اس باغبان شد اسد کے سیاد آم نہ کرت جون انیس سو چھیان سٹھ میراج شریف کس سال اور کس ماں میں ہوا روز نامہ کوہستان کے میراج نبی نمبر انیس اکتوبر انیس سو اٹھ سٹھ میں مولانا احمد علی کا ایک مصمون میراج سید الانبیاء علیہ السلام کے علمان سے شایعہ ہوا ہے اس میں لکھا ہے اختلاف روایات میراج شریف کس سال میں ہوا سال حجرت کے چھ ماہ پہلے ہوا حوالہ کتاب فتح الباری شریف بخاری باپ میراج حجرت کے آٹھ ماہ پہلے ہوا یہ بھی فتح الباری شریف بخاری باپ میراج حجرت سے گیارہ ماہ پہلے ہوا فتح الباری شریف بخاری باپ میراج حجرت سے ایک سال پہلے ہوا فتح الباری و اینی شریف بخاری حجرت سے چودہ ماہ پہلے ہوا فتح الباری حجرت سے پندرہ ماہ پہلے ہوا فتح الباری و اینی شریف بخاری ہے حجرت سے سترہ ماہ پہلے ہوا فتح الباری و اینی شریف بخاری ہے حجرت سے اٹھارہ ماہ پہلے ہوا فتح الباری و اینی شریف بخاری ہے ہجرت سے تین سال پہلے ہوا اینی شریف البخاری ہجرت سے آٹھ سال پہلے ہوا اینی شریف البخاری اختلاف روایات میراج شریف کس ماہ میں ہوا نام ماہ ہجرت کے چھے ماہ پہلے ہوا شوال فتو الباری و اینی شریف البخاری ہجرت کے آٹھ ماہ پہلے ہوا زلہج فتو الباری و اینی شریف البخاری عجت کے گیارہ ماہ پہلے ہوا ربیو الاول فتح الباری و اینشاہ البخاری عجت سے ایک سال پہلے ہوا ربیو الاخر فتح الباری عجت سے چودہ ماہ پہلے ہوا رجب فتح الباری عجت سے پندرہ ماہ پہلے ہوا عجت سے سترہ ماہ پہلے ہوا رمضان فتح الباری یہ اختلاف اس واقعے کے زمن میں ہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب حضور نے اسے بیان فرمایا تو گفار نے اس پر بڑے اعتراض کیا اور اس طرح اس کا چرچہ عام ہو گیا اختلافات نمبر دو مختلف کتب روایت تو سیر سے نہیں لیے گئے احادیث کی معتبر ترین کتاب بخاری اور اس کی شرع سے لیے گئے ہیں اس ایک مثال سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری کتب تاریخ میں نہیں بلکہ کتب احادیث تک میں خود اہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین واقعات کے مطالق بھی جو کچھ مذکور ہے اس میں کس قدر تضاد ہے دسمبر 1968 رسول اللہ اور تفسیر قرآن مجید ہفتہ وار المنبر لائلپور کی 18 سے 25 اکتوبر 1968 کی اشاعت کے سفہ اول پر امام غزالی کی نکتہ چینی کے عنوان سے حضب زل الفاظ شائع ہوئے ہیں امام غزالی نہ صرف یہ کہ تفسیر بررائے کرنے والوں کی تائید کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو صحابہ تابعین سے منقول تفسیر کو پسند کرتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں وزالی کی وجوہ تنقید مندجزیل امور ہیں اگر یہ درست ہے کہ آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ساری تفسیر بیان فرما دی ہے تو ضروری ہے کہ سلف سے جو کچھ بھی تفسیری کے سلسلے میں مروی ہے وہ سنت صحیح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو اور سب کا سب آپ سے سنا ہو لیکن یہ بات قرآن کے صرف بعض حصوں کے بارے میں تو درست تھے سارے قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اور جب صورت یہ ہے کہ آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے قرآن کی تفسیر کا صرف کچھ حصہ ہی ہم تک پہنچا تو ہمیں چاہیے کہ باقی حصے کے بارے میں آزاد سے منکل تفسیر کی روشنی میں ہم تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں نمبر دو یہ کہ صحابہ سے منکل جو تفسیر مرفوعاں ثابت نہیں لا محالہ اسے تفسیر برائے قرار دیا جائے گا اور جب انہوں نے ایک طرح ڈال دی ہے تو مناسب ہے کہ ہم بھی ان کے راستے پر چلیں اور تفسیر میں ان کے افکار اور آرہ سے بھی اسی طرح سے مستفید ہوں جس طرح فقہ میں ان سے استفادہ کرتے اور عربیت میں ان کو حجت سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بات بھی اس عمر میں مانے نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اپنے اجتہات سے سمجھنے کی کوشش کریں برشرت یہ کہ صحیح علمی بنیادوں پر قرآن فہمی کی قابلیت کسی شخص میں پیدا ہو چکی ہو تلوی اسلام اس کے باوجود ان حضرات کی عملی کیفیت یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص اپنے اجتہات سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو یہ اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جاتے ہیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سلف صالحین کی تفسیر کے خلاف ہے دسمبر 1968 روایہ پرکنے کا میار قرآن مجید نہیں یہ حادث کے مطالق قرآنی پیشتے صحابل باب دہم ایڈیشن سوم مارچ 1992 میں تفسیر سے لکھا جا چکا ہے لیکن زیل کا تفسیر اپنی نوعیت کا منفرید ہے اس لئے سے یہاں درج کیا جاتا ہے آپ اسے غور سے ملاحظہ فرمائیے جماعت اہل حدیث کے ترجمان الاحتسام لاہور کی 23 جنوری 1970 کے اشارت میں حضر زیل شزرہ شائع ہوا ہے دسمبر 1965 کے رسالہ فکر و نظر رابرپنڈی میں لکھا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتھارو عن حدث فاعل دوع لتاب اللہ ثان وافق فاقبلو اللہ تذرو جب کوئی حدیث میں لنزبت بیان کی جائے تو اس کا مقاملہ کتاب اللہ سے کرو اگر قرآن کے حکم کے مطابق ہو تو قبول کرو وانا اسے چھوڑ دو واضح رہے کہ یہ بات جو مقالہ نگار نے لکھی ہے جتنی بڑی شورت پذیر ہے اسی قدر یہ بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ روایت گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطرب انصف کی گئی اسی دور میں ماہرین فن نے حدیث آئیم اکرام نے بہبانگ دہل اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہرگز ہرگز فرمان رسول نہیں بلکہ یہ عبارت زنا دکا گمراہ لوگوں کی وضا کرتا ہے چنانچہ چوتھی صدی کے نامبر فقیحہ و محدث امام خطابی نے صراحت فرمائی ہے تسکلت الموضوعات للفتنی صفحہ اٹھائیس مولانا عبدالحی لکھنبی حنفی کہ زفر الامانی میں صفحہ دو سو سٹھ 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 نیج دیکھئے جامع بیان العلم ابن العبدالبر صفحہ اکسو اکانوے جلدو امید ہے کہ محترم مقالہ نگاہ ڈاکٹر ماسو می صاحب آئندہ احتیاط فرمائیں گے آپ نے اور فرمایا کہ ان حضرات کے نزدیک اے حدیث کے پرکنے کا میار کیا ہے یعنی اگر کوئی حدیث قرآن کے مطابق ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ رسول اللہ کی نہیں اور اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اسے صحیح سمجھیں اور یہ کچھ اس ذات اقدس و عظم کے مطالق کہا جا رہا ہے جس کا یہ احلان خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ بیالی بڑا نو میں تو اس کا اتباہ کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے ماچ انیس سو ستن اس میں روایات میں جنت کی تفصیل سوال قرآن شریف میں جنت کی بعض تفاصل کا ذکر ہے کہ حدیثوں میں بھی جنت کا ذکر آیا ہے اس کی تفاصل کیا ہیں یہ حدیث میں جنت کی بڑی تفاصل دی گئی ہیں ان سب کو یہاں درج کرنا مشکل ہے چند ایک تفاصل بطور نمونہ درج زیل کی جاتی ہیں یہ حدیث مشکات شریف کی اس اردو ترجمہ سے لی گئی ہیں جس مولوی نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی نے شائع کیا ہے یہ اس کتاب کی دوسری جلد کے صفحات تین سو چھبیس لوگ آیات تین سو بتیس پر درج ہے ہر حدیث سے پہلے اس کا نبر شمار بھی دیا گیا ہے ملازہ فرمائیے ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں ایک درخت ہے اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سو برش تک چلتا رہے تب بھی وہ سائے ختم نہ کر سکے اور جنت میں تمہاری کمان کی برابر جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر برطر ہے جن پر آفتاب طلوع یا غروب ہوتا ہے بخاری مسلم ابی موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں مومن کے لئے ایک خالی موتی کا ایک خیمہ ہوگا جس کا عرض ایک روایت میں ہے جس کا طول ساٹھ کوس کا ہوگا اس خیمہ کے ہر گوشے میں اس کی بیویاں وغیرہ ہوں گی اور ایک گوشے کے آدمی دوسرے گوشے کے آدمیوں کو نہ دیکھ سکیں گے ان سب گھروں میں مسلمان چلتا پھرتا رہے گا اور مومن کے لئے دو جنتیں ہوں گی جن کے برطن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو جنتیں سونے کی جن کے برطن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور لوگوں اور ان کے پروردگار کے درمیان بزرگی اور عظمت باری کا صرف ایک پردہ ہائل ہوگا یعنی جنت آدن کے اندر بخاری و مسلم آنس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جمعہ کو جنتی جمعہ ہوں گے اور وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے موں اور کپڑوں پر خوشبو ڈالے گی اور اس کے حسن و جمعہ میں زیادتی ہو جائے گی پھر جب وہ زیادہ حرسین و جمیل بن کر اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی قسم ہے خدا تعالیٰ کی ہم سے جدہ ہو کر تم نے اپنے حسن و جمال کو بڑھا لیا اس کی جواب میں وہ کہیں گے اور ہمارے اور تمہارے حسن و جمال میں زیادتی ہوگی مسلم ابھی حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ چھوڑویں رات کی چاند کی معنی دوں گے اور ان کے بعد جو جماعت داخل ہوگی وہ اس روشن ستاری کی معنی دوں گی جو سورج و چاند سے کم اور دوسرے ستاروں سے زیادہ روشن ہیں اور جنتیوں کے دلیں شخص کے دل کی معنی دوں گے یعنی نہ تو ان میں اختلاف ہوگا اور نہ بغزوہ دعوت ہے اور جنت میں ہر جنتی کی دو بیمیاں ہور این میں سے ہوں گی جن کی پنلیوں کا گودہ ہڈی اور گوشت کے اندر نظر آتا ہوگا یعنی وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کا گودہ ہڈیوں اور گوشت کے اندر سے دکھائی دی گا جنتی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے نہ تو بیمار ہوں گے نہ پشاپ کریں گے نہ پائی کھانا کریں گے نہ تھوگیں گے اور نہ رینٹ سنکیں گے اور جنتیوں کے برطن سونے چاہدی کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں کا ہندن اگر ہوگا ان کا پسینہ مشک ہوگا اور سارے جنتی ایک شخص کی صیرت و عادت پر ہوں گے اور صورت میں اپنے باپ آدم کی شکل پر اور ان کا قدر ساٹھ گز اونچا ہوگا بخار مسلم جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تو تھکیں گے نہ پشاپ کریں گے نہ پائی کھانا پھریں گے اور نہ ریٹ سنکیں گے صحابہ نے پوچھا کھانے کا خودتہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا ڈکار ہو جائے گا اور پسینہ مشک کی خوشبو کی مانن اور سبحان اللہ والحمدلہ کہنا جنیدیو کے دل میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس طرح ان کے زبان پر رہا ہوگا جیسے سانس جاری ہے ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں جو درخت بھی ہے اس کا تنس ہونے کا ہے ترمیزی ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا وند تعالیٰ کے اس قول و فروش مرفوعہ کے مطالق فرمایا کہ ان بچونوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی کہ آسمان و زمین کے درمیان مسافت ہے یعنی پانچ سو برس کا راستہ ترمیزی آنس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں مومن کو جمع کی اتنی قوت عطا کی جائے گی یعنی مثلا دس عورتوں سے جمع کرنے کے وقت پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد کو اتنی عورتوں سے جمع کرنے کی قوت ہوگی فرمایا جب مرد کو سو مردوں کے برابر قوت عطا کی جائے گی تو پھر وہ کیوں اتنی عورتوں سے جمع کی قوت نہ رکھ سکے گا ترمیزی ابو عیوب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حاضر و قرارس کیا یا رسول اللہ میں گوڑوں کو بہت پسند کرتا ہوں کیا جنت میں گوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا اگر تجھ کو جنت میں داخل کیا گیا تو تجھ کو یاکود کا ایک گوڑا دیا جائے گا جس کے دو بازو یعنی پر ہوں گے پھر تجھ کو اس پر سوار کیا جائے گا اور جہاں تو جانا چاہے گا یہ گوڑا تجھ کو اڑا کر لے جائے گا ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادنا درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے پاس اسی ہزار خاتم ہوں گے اور بہتر بیویاں اور اس کے لئے موتی زبر جد اور یاکود کا خیمہ ہوگا اتنا بڑا جتنی مسافت کے جابیہ اور صفحہ کے درمیان ہیں ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتیوں میں سے جو لوگ دنیا کے اندر مریں یعنی وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ چھوٹی عمر کے ہوں یا بڑی عمر کے جنت کے اندر تیس سال کے عمر کے ہو جائیں گے اس سے زیادہ ان کی عمر نہ ہوگی اور اسی طرح دوست کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتیوں کے سر پر تاج رکھے ہوں گے اور ان تاجوں کا معمولی موتی ایسا ہوگا جو مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر اولاد کا خواہش مند ہوگا تو حمل اور بچے کی تیس سال کی عمر ایک ساعت میں واقع پذیر ہوگی یعنی یہ سب باتیں ایک ساعت کے اندر عمل میں آ جائیں گی اور تیس سال کا بچہ پیدا ہو جائے گا ابو سعید بن ابراہیم کہتے ہیں کہ جنتی کی اس خواہش کا پورا ہونا ممکن تو ہے لیکن وہ ایسی خواہش نہیں کرے گا ترمیزی یہ حدیث غریب ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مرد ستر مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے گا اور یہ صرف ایک پہلو پر ہوں گے دوسرے پہلو پر اور طرح طرح کی مسند اور تکیہ ہوں گے یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے کانوں پر ٹھوکا دے گی مرد اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے رکساروں میں جو آئینے سے زیادہ صاف اور روشن ہوں گے اپنا چہرہ دیکھے گا اور اس عورت کا معمولی سا موتی اتنا بیش قیمت ہوگا کہ مشرق و مغرب کے دمیان کو روشن کر دے گا یہ عورت اس مرد کو سلام کرے گی اور مرد اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا کہ تو کون ہے وہ عورت کہے گی میں مزید میں سے ہوں یعنی ان چیزوں میں سے جو خداوند تعالی جنتیوں کو اپنے پاس سے اور دے گا اس عورت کے جسم پر ستر کپڑے رنگ برنگ کے ہوں گے جن کے اندر سے اس کا جسم نظر آئے گا یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کا گودہ تک بھی دکھائی دے گا اور اس کے سر پر تاج ہوں گے جن کا ایک معمولی موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا احمد ایک اور آخر میں ایک روایت تفسیر ابن قصیر کے حوالے سے بھی ملازہ فرمائیے لکھا ہے حضرت ابو طیبہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے سروں پر ایک عبر آئے گا اور انہیں ندا ہوگی کہ بتلاو کس چیز کا برسنا چاہتے ہو پس جو لوگ جس چیز کا برسنا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برسے گی یہاں تک کہیں گے کہ ہم پر ابرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتیں برسائی جائیں چنانچہ وہی برسیں گی اسی لئے فرمایا کہ فضل کبیر زبردست کامیابی کامل نعمت یہی ہے یہ ہیں وہ احادیث جنہیں منصوب کیا جاتا ہے حضور نبی اکرم کی ذات کرامی کی طرف یا لِلْعَجَبْ انیس سو پینسے ٹیسین زبعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارا مذہب پرست طبقہ اگر توہن قرآن کریم کی طرف نہیں آتا تو اسے کرہن اس طرف آنا پڑتا ہے اگرچہ بادس خرابی بسیار اور کرہن سے مراد یہ ہے کہ جو جو علم و بسیرت کی روشنی پھیلتی ہے دنیا توام پرستیوں سے متنفر ہو کر اقل و فکر کی روح سے بات سمجھنے کا تقاظہ کرتی ہے اس کی ایک نمائیہ مثال حال ہی میں ہمارے سامنے آئی ہے زبعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارا مذہب پرست طبقہ اگر توہن قرآن کریم کی طرف نہیں آتا تو اسے کرہن اس طرف آنا پڑتا ہے اگرچہ بادس خرابی بسیار اور کرہن سے مراد یہ ہے کہ جو جو علم و بسیرت کی روشتی پھیلتی ہے دنیا توام پرستیوں سے متنفر ہو کر اقل و فکر کی روح سے بات سمجھنے کا تقاظہ کرتی ہے اس کی ایک نمائیہ مثال حال ہی میں ہمارے سامنے آئی ہے ہمارے یہ ہمارے یہ یقیتہ مسلسل سے لاہر آئے کہ خدا نے حضرت ابن علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں چنانچہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے لٹا دیا اور خدا نے اسے بچا لیا اور اس کے جگہ جانرک کی قربانی کا حکم دے دیا عرصہ ہوا پروے صاحب نے اس سلسلے میں لکھا کہ وہ خواب حضرت ابن علیہ السلام کی اپنے خیالات کا عقاس تھا خدا کی طرف سے نہیں تھا خدا کے متعلق یہ تصور کرنا کہ وہ انسان کے قربانی کا حکم دے گا بڑی زیادتی ہے باقی رہ حضرت اسماعیل کا زبا عظیم ہونا تو اس سے مراد یہ تھی کہ انہیں اور ان کی ذریعت کو وادی غیرزی ذرعہ میں خانہ کعبہ کی تولیت کیلئے وقف کر دیا جائے اس پر ہماری مذہبی پیشویت کی طرف سے جو طوفان برپا کیا گیا وہ ان فتاوہ سے ظاہر ہے یہ پروے صاحب کے خلاف صادر کی گئے تھے اور اب یہ طبقہ خود اس طرف آ رہا ہے غزشتہ عزوزہ کی تقریب پر نوائی وقت لاہور کی چودہ دسمبر 1975 کی اشاعت میں مولانا محمد انعیت اللہ وارسی کے قلم سے ایک مبسوط مقالہ شایعہ ہوا ہے جس میں انہوں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم کی بیست ہوئی ان کی قوم بلکہ ساری دنیا کس کس قسم کی جہلتوں میں دوبی ہوئی تھی ان میں سے ایک رسم میں بد انسانوں کو بزر میں خیش خدا کرامے قربان کر دینا بھی تھا اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے ایسے مواقع پر ملک کے سب سے بڑے پروہت شاہی بدخانوں کے محتمم اور منتظم عالی حاضر کے بیٹے ابراہیم نے آخری عمر میں اپنی ایک تمثیلی خواب کو اینی خواب تصور کر کے اکلوتے بے نواجوان بیٹے اسماعیل کو چھاروے سال کی عمر میں اطاعت کے سچے جذبے کے تحت زبا کرنے کی کوشش کی لیکن قدرت کو اس خواب میں اسماعیل کو خانہ کعبہ کی خدمت کے لئے وقت کر دینے کا اشارہ مقصود تھا اور انسانی قربانی کے اس بد رسمی کو جس میں ایک اشرف مخلوق انسان کو خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے اور کلمت اللہ کے بلند کرنے کی بجائے یوں ہی لٹا کر بے مقصد زباہ کرایا جائے ہمیشہ کے لئے مٹا دینا مطلوب تھا اور یہ کار خیر پیغمبر ہی کے ہاتھ سے کرانا ضروری تھا اس کے بجائے ہیوانی قربانی کا فطری عمل رواج پانا تھا جو آج تک چلے آ رہا ہے وہ بھی صرف خدا ہی کے نام پر جو ہر جان کا پیدا کرنے والا ہے اور اس امانت کی واپسی کا حقدار ہے چنانچہ یہ عمل پورا ہوا اس صورت میں اسماعیل زبیح اللہ ان معنوں میں زبا نہیں کہ انہیں پھل واقعہ چھوڑی سے زبا کرایا گیا اور نہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے بیٹے کو زبا کیا ہے بلکہ سنت ابراہیمی بیٹے کو زبا نہ کرنا ہے جس عمل نے انسان کو اس طرح اس کی حالت میں زبا کرنے کی رسم بد کو ہمیشہ کے لئے جد انبیاء حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ختم کرایا آپ نے اور فرمایا کہ اس میں انسانی قربانی کو کس طرح بد رسم قرار دیا گیا ہے اور حضرت ابراہیم کے خواب کو تمثیلی بتایا گیا ہے پھر جب پھر حضرت اسماعیل کے زبا عظیم ہونے کی توجیح بھی وہی بیان کی گئی اس سے پروے صاحب نے عرصہ پہلے پیش کیا تھا یہ ہے زمانے کے تقاضیوں سے مجبور ہو کر قرآنی حقائق کی طرف آنا لیکن اس کے باوجود یہاں خیر سے ایک ایسے بزرگوار بھی موجود ہیں جن کی زندگی کا گویا مشن یہ ہے کہ اسلام کو ایسی گناونی شکل میں پیش کیا جائے جس سے دنیا اس سے متنفر ہو جائے عید و زہائی کی تقریب پر انہوں نے بھی ایک تقریر کی جس میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے کے متعلق فرمایا بہرحال بچہ کچھ ہوشیار ہوا اس عمر کو پہنچا کہ باپ کا دست بازو بن سکے اس وقت اشارہ ہوتا ہے کہ اسے قربان کر دو صاف الفاظ میں یہ حکم نہیں ہے کہ اسے قربان کر دو خواب میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کو قربان کر رہے ہیں یعنی حکم کے الفاظ میں نہیں صرف ایک پیل دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچے کو قربان کر رہے ہیں نبی کا خواب چونکہ وہی کی نویت رکھتا ہے اس لیے اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ یہ سمجھ دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بیٹے کی سے میرے اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے یعنی یہ صاف فرما رہے ہیں کہ نبی کا خواب وہی کی نویت رکھتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم نہ صحیح اشارہ خود خدا کی طرف سے ہوا تھا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یعنی جس عمل کو ایک مولانا صاحب زمانہ جاہلیت کی رسم میں بدقرار دے رہے ہیں جسے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں مٹانا مقصود خداوندی تھا یہ حضرت اس کے مطالق فرما رہے ہیں کہ اس رسم پر عمل پرہ ہونے کا حکم اشارہ خود خدا نے وہی کے ذریعے دیا تھا اور یہ ہے اس تفسیر القرآن کا نمونہ جس کے تراجم آپ غیر ملکی زبانوں میں کیے جا رہے ہیں واضح رہے کہ خدا کی طرف سے وہی خوابوں کے مباہم اشارات میں نہیں آیا کرتی وہ قلب نبوی پر نازل ہوا کرتی تھی فروری انیس سو چیتر حضرت ابراہیم کی بیوی اور شیر خوار بچہ ایک طالب علم اپنے خط میں لکھتا ہے کہ عید کے موقع پر مولانا ابولالا مودودی صاحب نے ایک تقریر کی تھی جسے اخبار چٹانے نے شائع کیا ہے اس میں مودودی صاحب نے فرمایا کہ آج تاریخ انسانی کا وہ عظیم دن ہے جس کی نظیر تاریخ میں کوئی دوسری نہیں ملتی ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے اس نقشے پر غور کیجئے کہ ایک انسان مکہ معاظمہ کی وادی میں جو پہاڑوں میں گری ہوئی تھی اور جس میں آس پاس دور دراز کہیں کسی آبادی کا نشان نہ تھا وہاں اپنے ایک لوتے بچے کو لے کر اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک تھیلے میں کچھ خجوریں اس کے پاس رکھ دیتا ہے جب وہ وہاں سے پلٹنے لگتا ہے تو اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو اس بچے کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو مگر وہ خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں آخر کار وہ پوچھتی ہیں کہ کیا خدا کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں وہ جواب دیتے ہیں ہاں خدا کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں اور اس صبر و ضبط کی پیکر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی خاتون نے یہ سننے کے بعد کہ خدا کے حکم سے ایسا کیا جا رہا ہے کوئی فکر اور کسی پریشانی اور کسی استراب کا اظہار نہیں کیا اور اس جنگل میں بیٹھ گئی اس کے بعد یہ طالب علم لکھتا ہے کہ اس واقعے کے پڑھنے کے بعد میرے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں انہیں تحریر نہیں کر سکتا ہے میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حضرت ابراہیم جیسی عظیم شخصیت نے ایسا کیا ہوگا لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ خدا کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں تو میرے دل میں اور بھی اس طرح پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس قسم کا حکم دیتا تھا میں بڑی کشمہ کشمہ مبتلا ہوں مجھے بتائیے کہ کیا یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے اگر نہیں تو پھر مودودی صاحب نے ایسا کس طرح کہہ دیا یہ واقعہ قرآن شریف میں نہیں ہے دورات میں اور وہیں سے ہماری کتب روایات میں درج کر دیے گیا ہے اور اسی کو مودودی صاحب سے مفسر عام کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ سوچ سمجھ سے کام لینے والے طالب علم اسلام سے برگدشتہ ہو جائیں اور جب تلو اسلام ہی کہتا ہے کہ بابا خدا کے لیے اس قسم کی وزیر روایت کو رسول اللہ کی احادیث مت کہو تو اسے منکر حدیث قرار دے کر بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی جاتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ مودودی صاحب اپنے مشن میں ہیں بہت کامیاب اس طالب میں تو اپنے شکوک کی ازالے کے لیے ہم سے دریافت کر لیا نہ معلوم اس جیسے کتنے طلبہ اور دیگر تعلیم یافتہ نوجوان ان باتوں کو اسلام کے تعلیم سمجھ کر دین سے برگشتہ ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں فروری 1976 اس میں نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں کی سادش حیات اور وفات مسیحی جیسے مسائل کی اہمیت ایک صاحب لکھتے ہیں قرآن شریف کی روح سے ایک مسلمان کیلئے تمام سابقہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان میں سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور وفات کے مسائل نے اس قدر اہمیت حاصل کر رکھی ہے کہ یہ گویا ہمارے لئے ایمان کی شرط قرار پا گئے ہیں جو شخص ان مسائل میں مولوی صاحبان کا ہم نوان نہیں ہوتا اس پر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا قائل ہوتا ہے جو ایمان کیلئے بنیادی تقاضہ ہے تمام انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ کی ان خصوصیات کو اس قدر اہمیت کیوں دی جاتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اسے تفصیل سے سمجھائے گا کہ ان سوالات نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے جواب ان مسائل نے اس قدر اہمیت کیوں حاصل کر رکھی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آسکے گی جب تک یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہود اور نصارہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا اس کا مقابلہ نہ یہودیت کر سکتی تھی اور نہ عیسائیت یہ لوگ قرآن مجید میں تو کوئی رد بدل کر نہیں سکتے تھے انہوں نے ایسی ایسی روایت وضع کر کے انہیں جذب دین بنا دیا جسے اسلام کی صحیح صورت ہی مسخ ہو گئی اس طرح وہ اگر اپنے مذاہب کو اسلام سے افضل ثابت نہ بھی کر سکے تو وہ بھی اسلام کو ان کی سطح پر لانے میں ضرور کامیاب ہو گئے چنانچہ ہمارے مروجہ اسلام کا بیشتر حصہ ان تحریفات پر مشتملے جنہیں اصلاحی علیات کہا جاتا ہے اسلام میں اس طرح تبدیلی پیدا کرنے کے بعد سوال انبیاء اکرام کا سامنے آیا ان کی محرف کتابوں میں ان کے انبیاء کی جو زندگی سامنے آتی ہے وہ حضور نبی اکرام کی بلند اور پاکیزہ سیرت کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی ان کی دوسری کوشش یہ تھی کہ وہ حضور کی طرف ایسی باتیں منصوب کر دیں جن سے ان کے انبیاء آپ سے بلند مقام پر نظر آئیں مثال کے طرح بخاری شریف میں میراج سے متعلق روایت کو دیکھی اس میں کہا گیا ہے کہ جب حضور واپس تشریح لا رہے تھے تو راستے میں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد کیا ہوا اسے بخاری شریف کے لفاظ میں سنیے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے حضرت نے فرمایا مجھے ہر روز پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا ہے موسیٰ نے کہا کہ آپ کی عمد ہر روز پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکتی اور میں نے خدا کی قسم آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سخت برطاو کیا ہے پس آپ اپنے بروادگاہ کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی عمد کیلئے اس میں تخفیب کی درخواست کیجئے چنانچہ میں لوٹ گیا اور اللہ نے مجھے دس نمازیں معاف کر دی پھر میں موسیٰ کے پاس واپس لوٹ کے آیا تو انہوں نے ویسا ہی کہا پھر میں لوٹ گیا اور اللہ نے مجھے دس نمازیں معاف کر دی پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کے آیا تو انہوں نے ویسا ہی کہا پھر میں خدا کے پاس لوٹ گیا تو مجھے ہر روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے میں نے کہا ہر روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا ہے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی عمد ہر روز پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتی اور بے شک میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت صرف برتاؤں کیا ہے پس آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی امت کے لئے اس میں تخبیف کی درخواست کیجئے حضرت نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے کئی مرتبہ درخواست کیا اب مجھے شرم آتی ہے لہذا اب میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں اب بہر کیجئے کہ اس روایت کے روح سے اس خدا کو چھوڑیے جس نے نماز جیسے فریضے کے متعلق اس طرح کا حکم دیا دیکھئے یہ کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں حضور نبی اکرم کی کیا پوزیشنل سامنے آتی ہے آپ نے دیکھا کہ یہودی سادش اس ایک روایت کے ذریعے اپنے مقصد میں کس قدر کامیاب ہو گئی اس نے اپنے نبی کو کیا مقام عطا کر دیا اور حضور نبی اکرم کو کس مقام پر لے آئی اور پھر سادش کی کامیابی کا یہ عالم ہے کہ مسلمان ان روایت کی حفاظت کے لئے مرنے مارنے تک آمدہ ہو جاتے ہیں اور جو شخص یہ کہہ دے کہ اس سے حضور کی عظمت میں فرق آتا ہے اسے منکر حدیث قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کامیاب سادش اور آگے بڑی نبی اکرم نے از روح قرآن حضرت ابراہیم کو امت مستمعہ کمورے سے آلہ اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا متبق قرار دیا یہودی حضرت ابراہیم کو بھی نبی تشتیم کرتے تھے لیکن چونکہ رسول اللہ نے آپ اپنے آپ کو ان کی ملت کا پیروح قرار دیا اور انبیاء ابن اسلائل میں انہیں ایک ملند مقام پر وائز فرمایا انہوں نے یہودیوں نے ایک رویت وضع کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے مازاللہ تین مرتبہ چھوٹ بولا تھا یہ رویت بھی مجموعہ بخاری میں موجود ہے اس ایک رویت سے انہوں نے مسلمانوں کے جلیل القضر نبیوں کو جس مقام پر لاکڑا کر دیا وہ ظاہر ہے یعنی وہ ایک وہ جس نے جھوٹ بولا اور دوسرا وہ جس نے اس کے جھوٹ کی تصدیق کی مازاللہ سمہ مازاللہ اب مسلمان ہیں کہ اس روایت کو اپنے سینے سے لگائے پھر رہے ہیں اور یہودی فلیتہ چھوڑ کر الگ بیٹھے ہاس رہے ہیں ہم اس مقام پر انہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ ہمارے احادیث کے مجموعوں میں اس قسم کی وضعی روایت موجود شامل ہیں جن سے حضور نبی اکرم کی سیرت مقدسہ مازاللہ بے حد داغدار ہو کر سامنے آتی ہے ظاہر ہے کہ یہ سب اسلام کے مخالفین کی ساتش کا نتیجہ ہے لیکن آج کوئی مسلمان ان کا انکار کرے اور پھر دیکھیں کہ علماء حضرات اس کا کیا حشر کرتے ہیں اب آئیے عیسائیوں کے طرف بخاری شریف کے پہلے باپ کا عنوان ہے رسول اللہ کی طرف وحی کی ابتداء کس طرح ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ بیست سے پہلے آپ کا معامل تھا کہ آپ کھانے پینے کا کچھ سامن ساتھ لے کر غار عیرہ میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی کئی دن لگاتا رہا مہوے عبادت رہتے واضح رہے کہ اس روایت کا اتنا حصہ بھی اس زمانے کا وضع کردہ نظر آتا ہے جب مسلمانوں میں تصوبف آیا اور صوفیہ نے پہاڑوں جنگلوں غاروں میں ریاضتوں اور مراقبوں کے ذریعے خدا سے شرف ہم کلامی حاصل کیا اس ہم کلامی کی سنت قرآن مجید سے تو مل نہیں سکتی تھی انہوں نے یہ روایت وضع کی کہ خود رسول اللہ نے اس طریق سے خدا سے ہم کلامی کا مقام حاصل کیا تھا یہ سارا تصور قرآن کے خلاف ہے اول تو ختم نبوت کے بعد خدا سے ہم کلامی کے امکان کا تصوری ختم نبوت کی مور کو توڑ دیتا ہے دوسرے یہ کہ نبوت خدا کی طرف سے وحبی طور پر ملتی تھی مراقبوں اور ریاستوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی اس کے مطالعہ تو قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ ہونے والے نبی کو ایک ثانیہ پہلے بھی اس کا علم و احساس نہیں ہوتا تھا کہ اسے اس مرتبہ بلند کے لئے منتخب کیا جا رہا ہے لیکن جب اسے وہی سے سرپراز کیا جاتا تھا تو یہ سارا ماجرہ واضح طور پر اس کے سامنے آ جاتا تھا پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا تھا لہٰذا اس روایت کا شروع کا حصہ بھی اس کے اگلے حصے کی طرح اور وضعی لیکن ہم نے اس مقام پر اسے اس کے اگلے حصے کی نسبت سے درج کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حضور اس طرح غارہ حرام میں تشریف لے جائے کرتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ پڑھو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ فرماتے ہیں پھر فرشتہ نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھئے تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر فرشتہ نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھئے تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے مجھے پکڑ لیا اور سہ بارہ مجھے زور سے دبایا پھر مجھے کہا کہ ایک رب اسم ربک یعنی چھانویں بڑا ایک دو تین اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا اور یقین کرلو کہ تمہارا پروردگار بڑا بھوصل گئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس وقت واقعی کے سبب سے مارے خوف کے ہلنے لگا اور آپ خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو تو آپ نے خدیجہ سے سب حال جوار میں گزرا تھا بیان کر کے کہا کہ بلا شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے خدیجہ بولی کہ آپ کو اس قسم کا خیال کرنا ہرگز نہیں چاہیے خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہ کرے گا یقین انہ آپ قرابت کی پاسداری کرتے ہیں اور خدا کی رحمیں مدد کرتے ہیں پھر خدیجہ آپ کو لے کر چلی اور برکہ بن نوفل اپنے چچا کے بیٹے کے پاس آپ کو لائیں اور برکہ ایک شخص تھا جو زمانہ جہالیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا یعنی جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا اور بڑا بڑا آدمی تھا کہ بھی نہیں جا چکی تھی تو اس سے خدیجہ نے کہا کہ میرے بیٹے اپنے بطیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال سنو اور برکہ بولے ابھی میرے بطیجے تم کیا دیکھتے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا تو ورکہ نے آپ سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ پر نازل کیا تھا ایک آش میں اس زمانے میں جب آپ نبی ہوں گے جوان ہوتا ایک آش میں اس وقت تک زندہ ہی رہتا جب تک کہ آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت تعجب سے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے ورکہ نے کہا ہاں جس شخص نے آپ کی جیسی بات کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی اور اگر مجھے آپ کے نبوت کا زمانہ مل گیا تو میں آپ کی بہت زوردار مدد کروں گا مگر چند ہی روز میں ورکہ کی وفات ہو گئی اور وہی کہ آمد چند روز کے لئے سست ہو گئی آپ نے اور فرمایا اس ایک وضعی روایت میں عیسائی کیا کچھ کر گئے ہیں وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے پرشتہ آیا اس نے خدا کی وحیہ آپ تک پہنچائی خدا نے آپ کو نبوت سے ذر پراز فرمایا لیکن آپ کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا ہوا ہے الٹا آپ پر خوف تاری ہو گیا یہ بات ایک عیسائی علم مبرکہ بن نوفل نے بتائی کہ آپ پر وحیہ نازل ہوئی ہے آپ کو نبوت سے نوازہ گیا ہے یعنی عجزہ نبوت سے متعلق اس عیسائی عالم کو خود صاحب نبوت نبی اکرم سے بھی زیادہ علم تھا اس کے کہنے پر کہ آپ کو نبوت مل رہی ہے آپ اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگے لیکن یہ علم اور شہادت کے باوجود خود عیسائی کا عیسائی رہا آپ پر ایمان نہ لیا آپ نے اور فرمایا کہ اس ایک روایت سے عیسائیوں نے اپنے ایک عالم کے مقابلے میں حضور کو کس مقام پر لاکھڑا کیا ہے اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو ان خصوصیات کا حامل قرار دیا جو ظاہر ہے کہ رسول اللہ میں نہیں تھی یعنی یہ کہ ان کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی دنیا کے تمام انسانوں حضرت عیسیٰ کے انبیاء اکرام اور خود حضور نبی اکرم کے مقابلے میں منفرد تھی اور ان کے حیات عرضی کی پہلی منزل بھی منفرد وہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور زندہ آسمان پر تشریف لے گئے اس طرح انہوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کی افضلیت حضور نبی اکرم پر ثابت کر دی اور اپنے اس دعوی کی تائید و تشدیق خود مسلمانوں کی روایت سے کر دی اور ان روایت کی احمد اس قدر بڑھا دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاں گویا جذبی ایمان قرار پا گئی اس کے بعد آگے بڑھی ہے اس دن کے مطلق جسے حضور نبی اکرم نے پیش کیا تھا خدا نے کہا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلِّ ایک سے بٹا نو وہ تمام دیانِ عالم پر غالب آئے گا ظاہرکہ اسلام کا یہ غلبہ حضور نبی اکرم کی حیات عرضی میں تکمیل تک نہیں پہنچاتا اسے آپ کے بعد آپ کی امت کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچتا تھا لیکن نوزول حضرت مسیح سے متعلق روایت میں کہا گیا کہ یہ غلبہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچے گا یعنی دینِ مصطفیٰی کا آخری غلبہ رہینِ منت ہوگا عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں کا یہ جو ان وضعی روایت کے روح سے اعتراضات ابرے کہ ایک انسان بجست انسری آسمان پر زندہ کس طرح رہ سکتا اور واپس آ سکتا ہے تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے باز نے کہہ دیا کہ وہ آنے والا مسیح ابن ملیم بنفس نفیش نہیں ہوگا ان کا مسیح ہوگا سادہ لوگ خوش ہوگئے کہ اس اعتراض کا جواب مل گیا لیکن اتنا نہ سوچا کہ اس سے عیسائیوں کے ہاتھ کتنا بڑا حربہ آگئے انہوں نے کہا کہ یہ سوچو کہ جس نبی حضرت عیسیٰ کا مثل دین محمدی کو غلبہ عطا کرے گا خود اس نبی کا مقام کس قدر بلند ہوگا یعنی جو بات معاذ اللہ نبی اکرم سے نہ ہو سکی آپ کی امت میں سے کسی سے نہ ہو سکی اسے ہماری عیسائیوں کے نبی کے مثیل نے آ کر پورا کر دیا جب مثیل کے عظمتوں کا یہ عالم ہے تو خود اس نبی کے مقام کی رفتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ ہے جو کچھ یہودی اور عیسائی سادشوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہم ہیں کہ ان روایت کو جس بھی ایمان بنا بیٹھے ہیں یاد رکھیں روایت کے صحیح و وضعی ہونے کا محار قرآن کریم ہے اور قرآن کریم میں کسی آنے والے کا ذکر نہیں آنے والا وہ نبی آخری زمہ تھا جو آدھ سے چودہ سو سال پہلے دین کامل کے ساتھ آ گیا اس کے بعد آنے والوں کا سلسلہ ختم ہو گیا دسمبر 1933 سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدودی صاحب کی تفسیر کی آئینے میں قارعی نے طلوع اسلام میں سے ایک صاحب رقم طرح سے کہ مہدودی صاحب کی مارکت العارہ تفسیر تفہیم القرآن کی تکمیل پر ایک عظیم الشان جشن منعقد کیا گیا اس جشن میں اس تفسیر پر مہدودی صاحب پر گلہائی عقیدت برسائے گئے اس احتمام کو دیکھ کر توجہ غیر غیر طور پر اس طرف جاتی ہے کہ اس تفسیر کا وہ کون سے امتیازی نکتہ ہے جس کی وجہ سے اسے لاسانی کرا دیا گیا اور قوم پر ایک عظیم احسان گردانہ گیا نکہ تو بہت ہیں کہاں تک گنائیں جائیں گلہائے رنگا رنگ چاروں اطراف میں بکرے پڑے ہیں تحد نظر تحیی رنگیز حقائق زیب وہ کتاب ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے ایک عرصہ درکار ہے تاہم تفسیر کی خاصیتی ہے کہ محفظ نے بات صاف کرنے کی بجائے الجا کر رکھ دیا ہے اور اسے اپنے ہی ہاتھوں مجموعہ اجداد بنا دیا ہے انداز کچھ اس طرح کہے کہ ایک چیز کو خود ہی فرض کر لیا گیا ہے اور پھر اس پر حضب منشاہ حاشیے چڑھائے گئے ہیں محدودی صاحب کی ذہنی تخلیق کی آمیزش نے قرآنی حقائق پر پڑے ہوئے پردوں کو اور دبیز کر دیا ہے اس طرح جس چیز کی قصر رہ گئی تھی صاحب محصوف نے اسے پورا کر دیا ہے قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف وہ حرزہ سرائی کی گئی ہے کہ الحضر دیگر جلیل القدر انبیاء کو بھی دل کھول کر حدف تنقید بنایا گیا ہے یہ تو تھا محدودی صاحب کی تفسیر کا انداز لیکن اس وقت مسئلہ زیر بحث وہ رنگ ہے جس پر جس میں محدودی صاحب نے اپنے تفسیر میں قرآن اور صاحب قرآن کو پیش کیا ہے اس سلطن میں اس وقت سورة العالی سورة ستاسی کی صرف دو آیت کی تفسیر قرآن اکرام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ترجمہ بھی محدودی صاحبی کا ہے ستاسی بٹا چھے اور سات ترجمہ ہم تجھے پڑوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے سنقرئوك فلا تنسا الا ما شاء اللہ آیت نمبر ستاسی بٹا چھے کی تفسیر میں محدودی صاحب ہوئی کے بارے میں بسراحت کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسے پڑوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لئے آپ کو یاد ہو جائے گا اس بات کا کوئی اندیش ہے آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن جس طرح موجودے کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اسی طرح موجودے کے طور پر ہی اس کا لفظ لفظ آپ کے حفظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جائے گا کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ کی زبان و مبارک سے ادا ہو جائے اس سے سب ظاہر ہے کہ اور ہے بھی حقیقت کہ خدا کا منشاہ یہ تھا کہ قرآن حاکم حضور کے سینے میں اس طرح جمع اور محفوظ کا دیا جائے کہ اس بات کا کوئی امکان باقی نہ رہے کہ آپ اس میں سے کچھ بھول جائیں یا کسی لفظ کی جائے گا کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ کی زبان و مبارک سے نکل جائیں کیونکہ خدا ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا لیکن آیت کے اس حصے اللہ ما شاء اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے مدودی سابیر بھی لکھتے ہیں کہ اس فکر ہے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ بل لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قوت قوت کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے وانا اللہ چاہے تو اسے بلا سکتا ہے دیکھا آپ نے کس قدر تضا دے استدلال میں اور الجاؤ بیان میں آپ ذرا سوچیں کہ جب خدا نے ایسا چاہا ہی نہیں تھا کہ جو کچھ حضور کے سینے میں جمع اور محفوظ کرا دیا جائے گا اس میں سے کچھ بھی حضور بھول سکیں گے تو دوسرے ہی ٹکڑے کی تفسیر میں خدا کی اس قانون کے بقیے کیوں ادھیر دیئے گئے جب اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوروئی کیلئے حتمی طور پر یہ اعلان کر دیا سنقرئوک فلا تنسا ستاسی بٹا چھے میں یہ ایسے اعلان کی حیثیت اختیار کر گیا جس کے خلاف کچھ بھی کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کیا قرآن حکم کا یہ اعلان محدود اس صاحب کے لئے قابل و قبول نہیں وگر سب سے زیادہ ہل دلانے والا ان آیات کی تفسیر کا وہ حصہ ہے جو ہاں آپ فرماتے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ کو نسیان لاحق ہو جانا اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنہ ہے وعدہ جس بات کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے دیکھا آپ نے ایک غلط مفروض ہے کہ بنا پر محدود اس صاحب کس کس قسم کی کلابازیاں کھا رہے ہیں پہلے ایک بات کو خودی وضا کرنا اور پھر اس کی تعویلیں کرنا یہ کہاں کا فہم ہے قرآن نے اگر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے جنا محدودی قرآن کی بارگاہ سے پوچھتے تو ان آیت کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جاتا کیونکہ اس کا دعویٰ ہے انہا علینا بیانہ ہو پچھتر بٹا انیس اور پھر ایسا کرنے سے ان کا وقت اور توانائی بھی ضائع ہونے سے بچ جاتے جنہیں وہ کسی تعمیری کام میں سرف کر سکتے تھے لیکن جس کے فہم کا انحصار غیر از قرآن پر ہو تو ایسی حالت میں قرآن نے اس کی کیا مدد کر سکتا ہے چنانچہ زیر نظر آیات کی تفسیر کی وضاعت میں محدودی صاحب فرماتے ہیں اس مفہوم کی تائید صحیح بحاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیرت کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے نماز کے بعد حضرت امی بن کعب نے پوچھا کیا آیت منسوق ہو چکی حضور نے فرمایا نہیں میں بھول گیا تھا اب صاحب تفسیر نے حضور کو ایسی کشتی پر سوار کرا دیا ہے کہ وہ نسیان کی متعلاتم موجوں میں تپیڑے کھاتی نظر آتی ہے اگر محدودی صاحب کی فکر کا سرچشمہ قرآن ہوتا تو ان سے ایسی حرکت کبھی سعزت نہ ہوتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محدودی صاحب کی فکر کا سرچشمہ قرآن نہیں تو پھر کیا ہے اس کا جواب تو آپ کو ان کی متذکرہ تفسیر کے اس تکڑے میں مل چکا ہے جہاں بقول ان کے حضور پر نسیان لاحق ہو جانا صحیح بخاری کی ایک روایت سے ثابت کیا گیا ہے اس ستنے میں نسیان کی مزید تشریح کیلئے محدودی صاحب کے علم و فکر کے سرچشمے کی چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی اور صفحیں کھڑی کر کے برابر کی گئی پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریح لائے تو جب آپ اپنی نماز پانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اس وقت یاد کیا کہ جنب ہیں پھر ہم سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو اور آپ لوٹ گئے اور غسل کیا بعد اس کے کہ ہمارے پاس تشریح لائے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے تقبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ کے ہمرا نماز پڑھی ملاحظہ کی آپ نے نسیان کی کیا پیئیت کیا ایسی بھول ایک رسول کے شایعہ نشان ہے اور آگے بڑھئے عبداللہ یہی نہ کہتے ہیں اور قبیلہ عز وشنودہ کے ہیں اور بنی عبد مناف کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو زور کی نماز پڑھائی تو بھولے سے پہلی دو رکعتوں کے خاتم پر کھڑے ہو گئے اور بیٹے نہیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب آپ نماز تمام کر چکے اور لوگ آپ کے سلام پھیڑنے کے منتظر ہوئے تو آپ نے بیٹے ہی بیٹے تقبیر کیا اور سلام پھیڑنے سے پہلے دو سجدے کیے بعد اس کے سلام پھیڑا حضرت ابو عردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زور یا اثر کی نماز پڑھائیں دو رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پھیڑ دیا زبیل یدین نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نماز کچھ کم پڑھائے گی اس وقت آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھیں پھر آپ نے اپنے اور عصاب سے پوچھا کہ کیا زبیل یدین صحیح کہتے ہیں ان لوگوں نے عرض کی جی ہاں تو آپ نے دو رکعتیں اور پڑھیں پھر دو سجدے کیے اس مضمون کی کئی روایت اور بھی آپ کو ملیں گی لیکن اقتصار کے طور پر میں نے چند ایک ہی پر اقتفاق کیا ہے مندجہ بالا روایت ایک تو حضور کا بقول روایت نماز میں بھول جانا نظر آئے گا اور دوسرے اس بھول کے کفارے میں دو سجدے سہو کے ادا کرنا نظر آئیں گے ان دو سجدوں کی احساس کی ملائزہ فرمائیے حضرت ابو برہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص تم میں سے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے دل میں شبہ ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے نماز کس قدر پڑھئے لہذا جب یہ بات کسی کو پیش آوے تو اسے چاہیے کہ بیٹے بیٹے دو سجدے کر لیں اس روایت کی مدد سے جو کوئی نماز میں بھول جاتا ہے وہ شیطان کے غلوے کی وجہ سے بھول جاتا ہے لہذا معاذ اللہ بقول ان کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیطان کے غلوے کی وجہ سے نماز میں بھول جاتے تھے جس کی وجہ سے دو سجدے سہو کے ادا کرتے تھے دیکھا آپ نے متذکرہ تفسیر میں مودودی صاحب کے بیان کردہ نسیان کے ڈانڈے کہاں سے جا کر ملتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے یا معاذ اللہ تزہیق لیکن برادران عزیز قرآن حکیم کا فتوہ اس بات میں کچھ اور ہے قصہ آدم کی تمثیل میں ابلیس نے اللہ تعالی سے قیامت تک کیلئے محلق مانگی تاکہ وہ لوگوں کو بیگا سکے اور ان کے دل میں وسوسے ڈال سکے اللہ تعالی نے اس کو مولد دے دی اور ساتھی یہ بھی اعلان کر دیا ان عبادی ليس لک عليهم سلطان الا من اتبعك من الغوین پندرہ بٹا بیالیس میں ہے تیرہ غلبہ میرے مخلص بندوں میں پر نہیں ہو سکے گا تیرہ بس انہیں انہی پر چلے گا جو متوازن راہ چھوڑ کر تیرے پیچھے لگ جائیں گے اور پھر اس کا اعتراف خود ابلیس نے بھی کیا تھا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ پندرہ بٹا چالیس بے شک جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا اور نہ ہی میرا غلبہ ان پر ہو سکے گا تو پھر برادرانے عزیز آپ خود ہی اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی عبد خالص ہے اور کیا خالص مطلق کے واضح فتوے کے باوصف اور ابلیس کے اپنے اعتراف کے باوجود ایک لمحے کے لئے بھی یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور جیسی ہستی پر شیطان کے غلبے سے نماز میں نسیان لاحق ہو سکتا تھا جس کے کفارے کے لئے وہ سجدہ سعو ادا کرتے تھے یہ ہے نمونہ اس مایاناس تفسیر تفہیم القرآن کا جس کی تکمیل پر جشن مسررت منائیا گیا اور جسے انسانیت پر ایک عظیم احسان قرار دیا گیا آخر میں شمع قرآن کی روشنی میں جسے تلو اسلام نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھائے بہو محولہ بالہ سورة العالی کی آیات کا ترجمہ و مفہوم پیش کرتا ہوں سنقرئوک فلا تنسا ستاسی بٹا چھے اے محمد ہم قانون الہی قرآن کو تیرے سینے میں اس طرح جمع و محفوظ سبت کر دیں گے کہ تو اسے کبھی بھول نہیں سکے گا ترک نہیں کر سکے گا اور پھر تعقید و تعید کے لئے کہا الا ما شاء اللہ سات بٹا ستاسی اور خدا نے ہرگز ایسا نہیں چاہا کہ قانون الہی قرآن کبھی بھی تیرے قلب و نگا سے محفوظ ہو سکے اس آیت میں اللہ استثناء کے لئے نہیں بلکہ جو حقیقت آیت نمبر ستاسی و چھے میں بیان کی گئی ہے اس کی تعاید و تعقید کے لئے آیا ہے عربی دان اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں لہٰذا اس قسم کے تراجم و تفاصیر بلکل غلط اور کمراکوں نے جو محدودی صاحب نے اپنی تصنیف تفہیم القرآن میں پیش کی ہے علم تفسیر کا اصل سچشمہ قرآن حقیم ہے باقی سب بتانے آزری دسمبر 1973 اسویں